اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں واسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریف خواندان میں پاکستان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر کوئی قصر نہیں چھوڑی تو اسی طرح ایک بڑے میاں صاحب کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں انہوں نے پاکستان کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے پوری جد و جہد کی تھی تو ناظرین کرام ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارے چاکے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ اس چینل میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا تو چلیے ٹائم کو ویسٹ کے بغیر اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کرام اتخار گلانی ایک مشہور کہنا مشق صحافی ہے وہ انقرام میں رہتے ہیں اور ترکی کے ایک مشہور اخبار رساں ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اپنے ایک حالیہ کالم میں انہوں نے ایک چونکہ دینے والی بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب انیس سو ستانوے میں بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے اپنے ہم منصب پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے نیو یارک میں ملاقاتیں کی تو قشمیر اور دیگر امور کے بجائے جو پاکستانی وزیر اعظم نے انڈین وزیر اعظم کے سامنے زور و شور کے ساتھ مطالبہ رکھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی شگر میلز کے لیے نواز شریف کی شگر میلز کے لیے یہ میں آپ کو کلیر کرتوں نواز شریف کی شگر میلز کے لیے انڈیا سے نواز شریف نے شگر میلز مانگی تھی کہ بھارتی حکومت دبائی کے راستے سے ان کی فیکٹریز کے لیے شگر میلز کم نرخوں پر مہیا کروائے اور سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے اس میں کہ ان مشینریز پر میڈ ان انڈیا کا لیبل بھی اتنا لگا ہو وزیر اعظم انڈر گجرال جب یہ واقعہ واپسی پر اپنے تیارے میں آف دی ریکارڈ بیان کر رہے تھے تو اس کے بعد کسی بھی صاحبی یا کسی بھی رپورٹر نے کشمیر کے امور پر انڈر کمار سے سوال کرنے کی زحمت نہ کی جبکہ اس سے قبل وہ ان سے کشمیر کے حوالے اور پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے بہت سے سوالوں کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ناظرین کرام انڈیا نے وزیر اعظم نے جبکہ یہ بات آف دی ریکارڈ بتائی تھی تو کوئی بھی صاحبی کوئی بھی رپورٹر اس کو ذابطہ تحریر میں نہیں لاسکتا تھا سوائے محمد سعید ملک کیونکہ محمد سعید ملک کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور گمانے غالب یہ بھی ہے کہ وہ واحد مسلمان ہیں جو بھارتی اکوار کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں گزشتہ برس انہوں نے اپنے سوشل میڈیاز پر اور ہفتہ وار کشمیر لائف پر بھی انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریر میں اس پاکستانی سفیر کا ذکر کیا ہے جو اس وقت دلی میں تائنات تھا ان کا لکھنا یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا اپنے ہم منصب بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملنے کا جو سٹائل تھا جو طریقہ تھا وہ قابل رشق نہیں تھا سفیر نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف کا جو سفارتی اور سیاسی مائنسیٹ تھا اس میں نواز شریف کے خاندان کے وسیع و عریض کاروباری مفاد آڑے آ جاتے تھے انیس سو ستانمے میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم آئی جے گجرال بھارتی وفد کی قیادت کر رہے تھے جو جرنل اسمبلی کے سلانہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نیو یارک میں ماجوب تھا واپسی کے پرواز کے دوران گجرال میڈیا کی تین سے محمول کے مطابق باتشیت کر رہے تھے کسی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے سوال پوچھائیں تو اس ریپورٹر کے سوال کے جواب میں گجرال نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے باقی سارے امور کے علاوہ جو سب سے زیادہ معاملے پر سور دیا ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندان کی شگر مل کے لیے بھارت کی بنی ہوئی مشینریز کو غیر رسمی طریقے سے دبائی کے راستے پاکستان میں فرہم کروائیں اور ان کی جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہ بھی تھی کہ ان کے اوپر میڈ ان انڈیا کا لیبل نہ لگا ہو اور کسی بھی قسم کی درامدی اور برامدی ڈیوٹی پر بھی انہیں چھوٹ دی جائے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی شگر مل کے جو پہلے والی مشینریز ہیں وہ پرانی اور خراب ہو چکی ہیں ناظرین طرح یہاں پر ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے یہ نیو یارک میں سرکاری معاملات سرکاری ملاقات میں شمار نہ کی جائے گزرال نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے نواز شریف کو اس بات پر یقین دلایا کہ وہ واپس بھارت جا کر آپ کی اس بات پر خور کرے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ آپ تک مشینریز پہنچائی جا سکے گزرال نے یہ ساری بات آف لی ریکارڈ بتائی تھی تاکہ اخلاقیات کی وجہ سے اسے ریپورٹ نہ کیا جا سکے اور پاکستان اور انڈیا کے تعلق میں کسی قسم کی خرابی نہ آئے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میڈیا ٹیم کا وہ جوشو خروش سرد پڑ گیا تھا جو وہ اس وقت وزیر آزم سے کشمیر کے عمور پر سوالات پوچھنے کے لیے بہت زیادہ تیاد بیٹھے ہوئے تھے ان سارے سوالات کا اور وضاحتوں کا تعلق نواز شریف اور گزرال کی ملاقات پر ہی مبنی تھا جب صحفیوں کے چہروں کو اترا ہوا گزرال نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا وہ اپنے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکرات لیے ہوئے اٹھا اور ائر انڈیا بوئنگ کے اس مقصوص کمرے میں چلا گیا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا ناظر کرام یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ بڑے میاں صاحب کے مائن سائٹ کے ساتھ کلی آہنگ کرتا ہے یہی ان کی شہرت ہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ وہ بھارتی بزنس مینوں کے ساتھ نیجی طور پر ملے اور ملتے بھی رہے تھے پہلی اور غالباً دوسری وزر عظمہ میں بھی وہ یہ سارے کام کرتے رہے تھے ایف بی آر کے ایس آرو ایک سے دو دن کے لیے ہی جاری کیے جاتے رہے تھے جس سے مقصوص طریقے سے مقصوص فائد حاصل کیے جاتے تھے سیدہ آبدہ حسین کی خود نوشتہ میں یہ واقعہ میرے سے پہلے کسی اور نے بھی بیان کیا ہے کہ جب آبدہ حسین بڑے میاں صاحب کو اپنی زرائی زمینیں دکھانے کے لیے لے گئی تو اس وقت ساری زمینوں کو دیکھ کر بڑے میاں صاحب کا فوراً یہ رد عمل تھا کہ آپ یہاں پر شگر میلز کیوں نہیں لگاتی ناظر کلام حاج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور نواز شریف کے بارے میں آپ کیا مائنڈ رکھتے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتا ہے کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے وہ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے ہیں اللہ حافظ